نمسکار کسان بھائیو ویلکم ٹو مائی چینل ایم ایس ٹیکنیکل کھیتی کسان بھائیو آلو کی فصل میں جیسے کوئی بیماری آتی ہے میں آپ کو اس کے بارے میں ترنت عبغت کراتا ہوں اور اس کے بارے میں ٹیٹیمنٹی بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو کونسی دوائیوں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ اپنی فصل میں ہونے والے نقصان سے بچ سکیں تو کسان بھائیو ایسے ہی ایک بیماری ابھی تیجی سے علوک اندر آئی ہے جو ہے جڑگرن کی بیماری جس میں کالی جل پر جاتی ہے اور پودھو کی جو پتیا اوپر سے شکڑ جاتی ہیں جسے ہم شکڑا روک بھی کہتے ہیں تو کسان بھائیو اس سے میں یہ بیماری لگ بھر دو تین دن سے بہت زیادہ تیجی سے آئی ہوئی ہے اور بہت زیادہ کسان اس سے پریشان ہے تو ایسے میں ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو دکاندار پتہ نہیں کیا کیا دوائی ہمیں دے دیتا ہے اور ہماری فصل کا یہ روک نہیں رکھ پاتا ہے اور ہمیں اپنی فصل میں کافی نقصان ہو جاتا کسان بھائیو تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کی روک آنے کی کیا قرآن ہے اس سے ہمیں کیا نقصان ہے اور ہمیں اس بیماری کے لیے کونکون سی دوائیو کا استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں اس میں کیا کیا سابدہ نہیں رکھنی چاہیے تو اس ویڈیو کے بعد دیم سے پوری جان کری دی جائے گی آپ کو تو آپ ویڈیو پر انتق بنے رہیے اور جو کسان بھائی چینل پر پہلی بار آئیں ان سے ریکیسٹے کی چینل کو سسکائب کر لیں اور پاس والی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے اور ایسے ہی نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پر آپ تو خوتے رہیں کسان بھائیو آلوک کی فصل میں سکڑا روک تین پرکار ساتھ آتا ہے نمبر ایک یعنی ہماری جو سیڈ ہے بیج ہے اس کا ہم نے ٹیٹمنٹ نہیں کیا ہو اور سیڈ زیادہ پرانی ہو تو یہ روک آ سکتا ہے دوسرا بائرس کے کاران ہو جاتا ہے اور تیسرا جو مکھے کاران کے سان ہوئیو جل گلن کے کاران ارتھا جل کالی پڑنا یہ ایک بہنکر بیماری ہے یہ ایک فنگس کے کاران آتا ہے جس میں جل گل جاتی ہے اوپر سے پتی سکڑ جاتی ہے اور جب ہم اسے روک کو دیکھ پاتے ہیں اس سمجھ تک یہ ہے بیماری ہماری فصل میں بہت زیادہ پھیل جاتی ہے یعنی ہم نے اس کا سمجھ پر کنٹرول نہیں کیا تو یہ بیماری ایک پودے سے دوسرے پودے میں پھیلتی رہتی کسان ہوئیو اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پوری فصل کو نشٹ کر دیتی ہے تو کسان ہوئیو اس کے ٹیٹمنٹ کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کو ایسی استطیقے میں کونسی دوائیو کو استعمال کرنا چاہیے کسان بھائیو آپ کو مارکٹ سے لے کر آنا ہے تھاوپینیٹ میٹھائیل لاسکتے ہیں آپ پانسو گرام پھیلتی ایک یعنی آپ کو یہ پروڈکٹ نہیں ملتا ہے تو اس کے استطاع پر آپ دوسرا پروڈکٹ ادامہ کمپنی کا سمجھ لاسکتے ہیں اس کے اندر یعنی ٹیکنیکل کی بات کریں تو ٹیب بھی کنا جول آٹھ پرسنٹ پلس کیپٹان 26% ہوتا ہے یہ کسان بھائیو آپ کو یہ دونوں نہیں ملتے ہیں تو آپ کوئی سا بھی ایسا پروڈکٹ لیائیں جس کے اندر کیپٹان ٹیکنیکل ہونا چاہیے جیسے ٹاٹا کی طاقت آتی ہے بہت سارے ایسے ٹیکنیکل آتے ہیں ہر کمپنی کا نام الگ ہوتا ہے تو آپ دھیان رکھیں کہ جو کیپٹان جس کے اندر ہوتا ہے کیپٹان ہے ایک ایسا فنگی سائیڈ ہے جو ہماری پودھو کی گلن کو ترانت کنٹرل کر دیتا ہے تو آپ کو یہ لینا ہے 500 گرام پرتی ایکڑ کے حساب سے دوسرا آپ کو اس میں کسان بھائیو ایک کیٹنا سک کا پریوک کرنا کیٹنا سک کے روپ میں آپ ایسیٹا میپریٹ لے سکتے ہیں 100 گرام پرتی ایکڑ کے حساب سے کسان بھائیو آپ کو اس میں تیسرا جو پروڈکٹ لینا ہے یہ لینا ہے اسٹیپٹو سائیکلن یہ آپ کو دو پاؤچ لینا ہے ان کا آپ کو جو گھول بنانا ہے دونوں پاؤچوں کا ایک گرم پانی بنانا آپ ایک لیٹر گرمونہ پانی لے لیں اور اس میں آپ اس کا گھول بنا لیں اور باقی جو آپ کی دوائیاں ہیں جب آپ نے سمیر لیا ہے یا آپ کی تھائیو پیٹ لی ہے یا آپ نے ٹاٹا کی طاقت کوئی بھی پروڈکٹ لیا ہے اور آپ کا کیٹنا سکتے ہیں کسان بھائی آپ کو ان تینوں پروڈکٹوں کو اچھے سے گھول لینا ہے اور گھول لینے کے بعد آپ اپنے خط میں اس کا سپریے کر دیں گے سپریے کرنے کے لیے آپ کو لگ فک دو سو لٹر پانی کے عاوض سکتا پڑے گی کیونکہ پودھیں اچھے سے بھیگ جانے چاہیے اور پودھوں کی جلوطوں کا یہ دوائی پہنچ جانے چاہیے یدی ہمارے پودھیں اچھے سے بھیگ جاتے ہیں اس کی جلوطوں کا یہ دوائی پہنچ جاتی ہے تو ہماری جو فسل ہے اس میں لگ فک چوبیس گھنٹے کا اندر اندر ہی کنٹرل ہو جاگا کہ سان بھائیو اور دوسرا آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے جب آپ اس کا سپریے کریں تو آپ کے کھیتے پر آپ نمی ہونی چاہیے اور موسم ساف ہونا چاہیے اس میں آپ اس کا سپریے نہ کریں لگ فک اسپریے آپ لگ فک دو بجے کاس پاس کریں تاکہ ہلکی دھونپ ہونی چاہیے جس سے پودھوں پر دبائی اچھے سے سوک جائے گی اور ساف فانے کا استعمال کریں جو جڑکرن کی بیماری ہے یا سکڑا روک کی بیماری طرح نہ کریں اب جو آپ کو اس میں ساب دھانی رکھنا ہے ساب دھانی بہت ہی مہت پورا کی سان بھائیو تو اس کے اندر جب آپ کی فچل میں یہ بیماری ہو یہ روگ ہو تو آپ کو اس میں یوریا نہیں دینا ہے نپ کے عنیس نس نہیں دینا ہے نپ کے 054 نہیں دینا ہے اور نپ کے 059 یا کوئی بھی ٹونک نہیں دینا ہے کسان بھائیو یا ہم اپنی فچل میں یوریا یا نپ کے بغیرال ڈالیں گے تو یہ ہے بیماری ہماری فصل میں بڑھ دھائی کی سنوائی ہو اور ہم اسے کنٹرول نہیں کر پائیں گے چاہے ہم کتنی بھی مہنگی دوا لگا لیں لیکن ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے سنوائی ہو اور کسنوائی ہو سچائی آپ ہلکی کریں سچائی زیادہ تیز نہ کریں یدی ہم ہلکی سچائی کرتے ہیں تو ہمارے پودھوں میں یہ بیماری کم سے کم آتی ہے یدی ہم زیادہ سچائی کرتے ہیں تو ہمارے پودھوں میں یہ بیماری زیادہ آتی ہے لیکن آپ جلدی سیچائی کرتے رہے ہیں کیونکہ اس سمیں جھلسا روک کی بھی زیادہ سمسچہ دیکھ جا رہی ہے تو آپ کی جو فصل ہے وہ جھلسا روک سے بچے گی یدی آپ سیچائی سمیں پر کریں گے اور آپ کی فصل جلگلن سے بچے گی یدی آپ اس پرکار سے اپنی فصل میں دیکھوال کرتے ہیں تو آپ کی فصل میں کوئی بیماری نہیں آگی اور جو بیماری آپ کی فصل میں لگی ہوئی ہے ویٹورنٹ کنٹرل ہو جائے گی یدی آپ کو کسی انیہی فصل کے بارے ہیں کوئی جانکاری چاہیے تو آپ مجھے کامنٹس کر سکتے ہیں یدی میرے دوارہ دے کے جانکاری آپ کو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ مائی ویڈیو